پاکستان کے لیے خواتین کے لیے کچھ کرنا جاتے تھے اولیڈیت بچے سپینڈونے دے ماریوس ام کے نام نہاں چھیکیداروں کے اپنے ملک میں بدترین دہشت امریکہ سکول کے بچوں کے لیے دنیا کا غیر محفوظ ترین خطہ بن گیا ریاست اکساس کے سکول میں فارنگ پاکستان کی بیٹی جانت سے چلی گئی سبیقہ سکولرشپ پر پڑھنے گئی جنونیت نے خواب پورے کرنے کی محلت ہی نہ دی والدین غم سے نڈھال میت پیر تک پاکستان پہنچائے جانے کا امکان مصطفیٰ کمال خالد مقبول صدیقی کی طالبہ کے اہل خانہ سے تاثیر سبیقہ شیخ بلا کی ذہین اول ایول کی طالبہ گھر میں عید برانے کی تیاریاں کر رہی تھی آٹھ جون کو پاکستان آنا تھا پہلے ہی دنیا سے چلی گئی ساتھی طلبہ کا سوشل میڈیا پر زبردست خراچ عقدت سب غمزدہ کراچی میں سبیقہ کی دوست دعا کی میڈیا سے گفتگو آنسو نہ رکھ پائے ایک سال کے دوران سکولوں میں فائرنگ کا بائیسوہ واقعہ سینٹر فی میں گولیاں چلانے والا خود پشی کرنا چاہتا تھا مگر حوصلہ نہ کر سکا ریاستی گورنر کا انکشاف دیمیتریوس کو جیل بھیجوا دیا گیا تعلیمی داروں میں قتل و غارت کے پی در پی باقیار، ترجن و ہلاکتیں، طلبہ اور والدین خوف ستا ٹرامپ کا محض روایتی افسوس پر ہی اتفا دنیا پر پابندیاں لگانے والی امریکی حکومت پر تنقید بڑھنے لگی میں سارجنٹ ایٹ آمز کو زہمت دے سکتی ہوں اگر ڈیکورم بگاڑا گیا میں زہمت دیتی ہوں آپ کو کہ انہیں آؤٹ کر دیں ایک جوت ہے دکھائے جار مجھے اس طرح نہیں مخاطب کر سکتے شہلا ویلا آپ ادھر جائیں آج کے دن اسیمبلی سے بار رہیں گی ساؤس سے اور یہ عوام فیصلہ کرتے گی کہ یہ ساؤس کے قابل نہیں ہے سندھ اسمبلی کا ایوان پھر لڑائی کا میدان ممتاز جاکھرانی کے نسرت سہر کی جانے بشارہ کر کے قابل اعتراض ریمارکس آپوزیشن کا ہنگامہ فنکشنل لیگ کی رکن نے جوتا دکھا دیا ڈیپٹی سپیکر برہم حکومتی ارکان کو بھرپور جواب کی ہدایت نسرت سہر کو ایوان سے نکلنے کا حکم وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھارت کی سرحدی اور آبی دہشتگردی کا جائزہ وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان کی بھی شرکت خطے کی مجموعی صورتحال اور فاتح کے خیبر پختونخواہ میں ان زمان کے حوالے سے بھی غور ہیری اور میگن ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے لندن میں برطانگی شہزادے اور امریکی اداکارہ کی شادی دلہ دلہن کا ونسل کا حصل میں اجاب و قبول تقریبہ تیکھنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد افراد جمع دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے ٹی وی سکرینز پر مناظر دیکھے دیویڈ بیککم سرینہ ویلیمز جارج کلونی اور پریانک چاپنا کی شروع شاہی شادی پورے برطاریاں میں جزن نوویتہ جوڑے کا بگیوٹ پر دو بیل کا سفر لوگ دلہ دلہ دلہن کی جھلک دیکھنے کے لیے بہتاب مہمان خواتین کے زرف مک لباس دلکش میک اپ دلہن کے والے زیر علاج ہونے کے باعث شرکت نہ کر سکے روائل اکسٹرا کی دھنوں نے تقریبات کو چار چار لگا دیئے ملکہ کا شادی سے پہلے ہی دلہ دلہن کو بڑا توفہ ایری اور میگن مرکل کو ڈیوک اور ڈچ آف ٹیکسس کے خطاب سے نبازا آپ کی جائداد اور اساسوں میں مطابقت نہیں دفاع میں کیا کہتے ہیں آپ پر ازام ہے یہ جائداد پبلک آفس ہول کرتے ہوئے کرپشن کے ذریعے بنائی کیا جواب دیں گے احتساب عدالت کے نواز شریف ونیم نواز اور کیاپٹن ڈیٹائرڈ سفدر سے ایک سو ستائیس سوائر انتیس سفات پر مجتمع سوال نامے کی کاپی نائنٹی ٹو نیوز کو مل گئی جی آئی ٹی میں دستاویزات کی اصلیت تمام ملزمان سے درست تاریخ پیدائش اور گلڈ سٹیل میلز کے شیئرز کے حوالے سے بھی سوالات شامل رائیوینڈ تا جاتی عمرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر نواز شریف کی کل پھر نیب لاہور طلبی سابق وزیر آزم پر انیس سو اٹھانوے میں اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سڑک کی چڑھائی بیس سے چوبیس فٹ کرنے کا بھی الزام نیب نے نواز شریف کو پہلے بھی طلب کیا تھا لندن میں ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے نواز شریف نے انہیں سو چورانوے میں بھی فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی لگتا ہے ایسا کرنا ثابت وزیر آزم کی عادت من گئی امران خان کا ٹویٹ پی ٹی آئی چیئرمن کی جانب سے امریکی اخبار کی خبر کا بھی حوالہ کہا نواز شریف جب بھی اقتداز سے باہر ہوں فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں پہریک انصاف کی حکومت کیسی ہوگی کپتان نے منصوبہ بندی کر لی پی ٹی آئی کے ممکنہ حکومت کے قدائی سو روز کا لاحے عمل تیار اسلام آباد کے مقاوی ہٹر میں تقریب کی تیاریاں دعوت نام ارسال امران خان کی خصوصی خطاب کے نکاف بھی فائنل قوم اسمبلی میں پالیبانی رہنماؤں کا اصلاح سفارٹو اصلاحاتی بل پر مشاورت ایمکیم اور جے یو آئی نے شرکت نہیں کی پیرسٹرز افراللہ اور دزارت قانون کی حکام کی شرکہ کو بل پر بریفنگ اصلاحات پر اتفاق کے رائے ہو گیا بل تین روز بعد اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا صاحبزادہ تارک اللہ کا دعویٰ الیکشن کمیشن کا انتخابی اخراجات کی سخت نگرانی کا فیصلہ ریٹرننگ افسران، مانیٹرنگ ٹیموں کے لیے نام طلب ریٹارڈ جوجز کے نام بھیجوانی پر اعتراض ایم این اے کے لیے اخراجات کی حد چالیس اور ایم پی اے کے لیے بیس لاکھ مقرر نا اہلی کا فیصلہ درست نہیں کالا دم قرار دیا جائے خواجہ عاصف نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا عدالت عزمہ کا تین رکنی خصوصی بینچ لیگی راہنما کی اپیل پر اکیس مئی کو سمات کرے گا پی ٹی آئی کے عثمان ڈار نے خواجہ عاصف کی اپیل خارج کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی کراچی میں قیامت کی گرمی پارہ بیالیس پر جا پہنچا ہیٹ سٹروک وارننگ برقرار اندرون سن بیس سورٹ سوانے زبر آسمان سے برستی آگ نے عوام کی چکھیں نکلوا دی ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رمجھم خبر پختون خواہ میں بھی گزشتہ رات آنڈھی کے بعد مواصم متابدل تفتے سورج نے بہت ستایا مگر کے الیکٹرک کو رحم نہ آیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بدستور بے غابو دورانیہ دس سے بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا کئی علاقے سہروں افتار کے دوران بھی بجلی سے محروم پانی کی بھی شدید خلط بلوہار کولونی، ملیت، شاہ فیصل، ملت چاؤن، لانڈھی اور کورنگی میں بھی صورتحال زیادہ خراب مختلف مقامات پر احتجاج واتبوٹ کے لائن مین پر بھی تشدد نقیب اللہ قتل کیس مقدمے کے پروسیکیوٹر غائب علی رزا کے مطابق ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں پیش نہیں ہو سکتے ساتھی وکلا کا انکشاف کیس کی مرکزی ملزم کی عدالت پیشی راو انوار کو گرمی ستانے لگی عدالتی عملے نے پنکھے چلا دیئے سمات 28 مائی تک ملتبی فلسطین کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی فورس بنائی جائے اوائیسی اجلاس کا مطالبہ القدس کا تحفظ، امن اور انسانیت کا تحفظ ہے مسلمانوں کو اپنا حق خود لینا ہوگا ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی جانب سے بھی آزاد فلسطینی ریاست کی حماد کا عادہ اجلاس سے پہلے اسٹمبول میں بڑی ریلی لاکھوں افراد کی شرکت کشمیریوں نے مودی کو آئینہ دکھا دیا بھارتی وزیراعظم کا مقبوضہ وادی کا دورہ شہری سرابہ احتجاج شہر شہر مظاہرے اور ریلیاں قابض فورسز کے احتجاج روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے شرنگر میں کرفیو نافس انٹرنیٹ سروس بھی موطل پوری وادی سیل کر دیا پاکستان کا دورہ انگلینڈ قومی ٹیم پریکٹس سناچ میں لیسٹر شائر کے مدے مقابل شاہینوں نے آدھی سے زیادہ وٹے گوانی ازرالی اور فخر زمان کی شاندار نس سنٹری اور قومی کھیل کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان نے بیندل اقوامی مقابلوں کی اجازت دے دی اوٹی سیریز اوپن ٹارنمنٹ پچھری سے تیس ستمبر تک راول پینڈی میں کھیلا جائے گا